رمضان المبارک کا مہینہ ختم قرآن مدید کی مجلس شب قدر کی رات اور غالباً رمضان المبارک کی آخری رات جس قدر قدردانی کی جا سکے وہ کر لیں نا معلوم اس مہینے کی یہ راتیں یہ ساتھیں یہ گھڑیاں پھر ہم میں سے کس کو نصیب ہوں گی اور کس کو نہیں ہزاروں لاکھوں لوگ گدشتہ رمضان المبارک میں زندہ تھے کاروبار کر رہے تھے کھانا پینا کر رہے تھے اتنے غافل تھے کہ ان کے دل میں یہ اس بات کا گمان تک بھی نہیں تھا کہ ہم دنیا سے جائیں گے موت پہ صحیح مہنوں میں یقین تک نہ تھا لیکن خدا کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے سال بھر کے اندر اندر مختلف بہانوں سے موت واقع ہوئی آج قبروں میں ہے اور نا معلوم آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم میں سے کتنے لوگ قبروں میں جا چکے ہو نا معلوم ہم میں سے کس کس کی باری اسی سال میں ہے یہ ساری چیزیں اگر ہم تصور کر کے جہان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور میں گریہ ساری کریں آجزی اور انکساری کریں تو اس حدیث کے موجب بن سکتے ہیں ارشادِ گرامیہ امام الانبیہ محبوبِ کبریہ مجھے اپنی قبریہ کی قسم مجھے اپنی علوہیت کی قسم مجھے اپنی عزت کی قسم مجھے اپنے جلال کی قسم مجھے اپنی شانِ قبریہ کی قسم تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا اللہ پاک کی مغفرتِ عام ماں کا دریائے کرم بہتا ہے آج بھی اگر کوئی محروم ہے تو پھر اس نے تو محروم ہی رہنا ہے اس کے مقدر کھوٹے اس نے اپنے عامال کو اتنا کھوٹا کر لیا کہ عام میں دریائے عام بہا دریائے کرم خداوندہ سلجلال کا بہا پھر بھی قطرہ نصیب نہیں ہو سکا تو اور کم ملے گا اور یہ ساری چیزیں قدردانی کی ہیں جب مسلمان قرآن کریم کی قدردانی کیا کرتے تھے تو ان کے یقین اور نظریات کچھ اور تھے مسلمان کا یہ یقین تھا کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ حق ہے سچ ہے پک ہے کیوں اس لیے کہ اس نے تو جس نے قرآن مجید ہاتھ میں اٹھایا اور سورت فاتحہ کی تلاوت کی اور علف لا میم کے بعد وہ جب پڑھنے لگا تو قرآن مجید نے خود کہا او میرے تلاوت کرنے والے پڑھنے والے ذالک الکتاب لا رائب فی دل مل یقین کے ساتھ میری تلاوت نہ کرنا کچھا یقین رکھتے ہوئے میری تلاوت کرنے کی کوشش نہ کرنا لا رائب فی یہ وہ کتاب ہے جس کے آئین میں جس کے قانون میں جس کے احکام میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں وہ سب سے پہلے مطالبہ کرتا ہے پہلے یقین کامل پیدا کر اس کے بعد تلاوت کی طرف آنا اور فرمایا آدم کرنا بھی سیکھ لے لا يمسوهو خبردار قرآن مجید کو بغیر وضو کے آنس نہیں لگانا کیوں اس لئے تنزیل من رب العالمین یہ رب کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے کسی آدمی کا کلام نہیں کسی وزیر کا کلام نہیں کسی بادشاہ کا کلام نہیں یہ خدا بند زلجلال کا کلام ہے اس کی کریمی کا کیا کہنا ارے رمضان المبارک میں اتنی رحمت عاما کا دریائے کرم بھایا گیا فرمایا ہے میرے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے صحابہ کہتے ہیں کہ صبح سے لیکر شام ہو جاتی تھی اور رات سے صبح سے لیکر شام ہو جاتی تھی اور شام سے صبح آ جایا کرتی تھی لیکن صحابہ اکرام اس قدر اللہ پاک سے مانگتے تھے ان کی آنکھ کا مانگتے مانگتے آنسوں خشک نہیں ہوا کرتا تھا اور آرے سے آرے وقت میں اور یقین اصل میں جب تک خدا کی ذات پہ یقین کامل نہ ہو خدا کے کلام پہ یقین کامل کیسے آئے گا اس کی ذات پہ یقین کامل پیدا ہونا یہ شرط ہے لا گدی عمر ہے صحابہ اکرام نے سرکار اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ یقین کیا مسئیبتوں تکلیفوں پریشانیوں کی پروانہ کی تاریخ میں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی کسی صحابی نے یہ گلہ کیا ہو یہ شکوا کیا ہو کہ ایمان کی وجہ سے مجھ پہ مسئیبتوں کے پہاڑ آ پڑے میں نے بڑی غلطی کی ہے ایمان قبول کر کے میں نے غلطی کی ہے کوئی صحابی یہ نہیں کہتا کبھی نہیں کسی نے چاہے اس کی اپنی جان پہ پڑے اور چاہے صحابہ کو اپنے بچوں کی قیمے اپنی آنکھوں سے دیکھنے پڑے اور چاہے صحابہ اکرام اور صحابیات نے اپنے بچوں کو پیاسے اور بھوک کے مارے اپنی گود میں اتنی اتنی زبان باہر نکال کر ترپ کر ایڈیا رگر کر مرتے تو دیکھا پر صحابی نے کبھی اس بات کا اپنے زبان سے اقرار نہ کیا اور گلہ نہ کیا شکوا نہیں کیا کہ خدا پر ایمان لانے کی وجہ سے میرے بچے کا کیا حال بنا ہے آج وہ یقین نہیں جنہیں وہ یقین ملا ان کے کچھ اور حالات سیدنا عبراہیم علیہ السلام ہے باپ بھت گر نہیں بلکہ بھت پرست ہے بھت بنانے والا ہے بھت پرست بھی ہے بھت پرست نہیں بلکہ بھت گر ہے بھت بناتا ہے عجیب تجارت نکال رکھی تھی خلیل اللہ کے باپ نے والد نے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آذر کی عقل ماری گئی تھی پتھروں کے خدا بناتا تھا پتھر کے خدا بنانا مشکل ہے کیا ہم نے اپنے آپ کو خدا نہیں بنایا ہوا ہے قرآن کہتا فرعیت من اتخغا الہہو حبا آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنی مرضیات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے جو دل میں آ گیا جو میرے پسند آئے وہ صحیح اور جو میری سمجھ میں نہ آئے وہ غلط قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو بھی تو دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنی مرضیات کو اپنی تمناوں کو اور اپنی اغراض کو اپنے مقاصد کو اپنا الہہ بنایا ہوا ہے آج ہم کم سوچتے ہیں کہ خدا کا فرمان کیا ہے ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ میری غرض کہاں ہے میرا فائدہ کیسے ہے بس یہ فرق ہے صحابہ کے ایمان میرے میرے اور آپ کے ایمان میں صحابہ یہ کہتے تھے میری جان بچے یا نہ بچے ایمان بچے ہم کہتے ہیں کارخانہ لگے بنگلہ بنے کوٹھی تیار ہو ایمان کا پیرا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے یہ فرق ہے ہم میرے صحابہ اکرام میں عبراہیم علیہ السلام کا والد بت بناتا ہے پتھر کے اور ہم نے اپنے آپ کو بت بنایا ہوا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شرک کرتا ہے اس کی عقل کا دیوالیا نکل جاتا ہے دیوالیا نکل جاتا ہے عبراہیم علیہ السلام کے سر پیٹوں کرے میں پتھروں کی بت بنا کر کی رکھ دیتا جا میرے بیٹے خداوں کو بیچ کے آ معبودوں کو بیچ کے آ عبراہیم علیہ السلام بزار میں گلی میں نکلتے ہیں آواز لگاتے ہیں لوگوں لے لو خدا اوپر ہیں چھوٹے خدا خریگنے والوں آؤ جس نے خدا خریگنے ہو وہ آ جائے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جو کل دے کر آئے تھے بچے عورتی آئے انہیں کہا کل جو تُو خدا دے گیا تھا اس کا تو کان نہیں ہے ہمیں تبدیل کر دے کل جو تُس سے ہم نے خدا مول لیا تھا اس کی تو ٹانگ نہیں ہے لنگنا خدا ہمیں نہیں چاہیے تو عبراہیم علیہ السلام ایسے خداوں کی جو پتھروں کے بنائے ہوئے تھے ان کے ناک میں رسی ڈال کر بچے گسیٹ کر لاتے باپ کہتا یہ کیا انہیں کہہ یہ لینے والوں نے واپس کر دیئے مجھے ٹوکرے میں رکھتے ہوئے بھی شرم آئی آئے آئے عبراہیم تم کتنے خدا کو مانے ہوئے ہو تم ہر رنگ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو کہ خدا کے سوا حاجت روا کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں بگڑی بنانے والا کوئی نہیں ارے کسی کو بسا کر اجارنے والا کوئی نہیں آباد کو پرپاد کرنے والا کوئی نہیں اور پرپاد کو آباد کرنے والا اس کی ذات کے سوا کوئی آئی نہیں سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی یہ حرکتیں دیکھتا رہا آذر آذر کہنے لگا مجھے پتا چل گیا تو میری بات کے خلاف ہے میں بت بناتا ہوں خدا بناتا ہوں تو ان کے خلاف معلوم ہوتا ہے میں تھوڑا سا موقع مل گیا خلیل اللہ کو فرمانے لگے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وذکر فیل کتاب عبراہیم اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب مقدس میں ذرا ذکر تو کرو عبراہیم علیہ السلام کا کتنے سچے پیغمبر تھے انہوں نے اپنے باپ سے کہا اذ قال لی ابیہ ابت لیمت عبد ما لا یسمع بلا یبصر بلا یغنی انکشیعہ اے میرے ابباجان ان خداوں کی ان بوتوں کی پوجہ کرنے سے کیا فیدہ جو نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے نہ دیکھ سکے نہ سن سکے آج سارا چاند کہتا ہے عبراہیم علیہ السلام کا والد پاگل تھا وہ لوگ بڑے بے وقوف اور احمق تھے جو پتھروں کو خدا مانتے تھے جو نہ سنے نہ دیکھیں نہ نفع نقصان کے مالک بن سکے ارے تم کون سے عقل مند ہو آج تم نے خدا کو چھوڑ کر خدا کے بندوں کو مشکل کشان سمجھا ہوا ہے کیا آج لوگ نہیں کہتے فلانا ملک کو آسمان میں لے جائے گا فلانا ملک کو چاند پہ پہنچا دے گا فلانا ملک کو یوں کر دے گا اللہ پاک فرماتے ہیں او ظالموں تم اپنی زبانوں سے کیا بھک رہے ہو علیس اللہ بآکم العاکمین کون ہے مجھ سے بڑا بادشاہ کون ہے زمینوں کا مالک کون ہے آسمانوں کا مالک تبارک اللہ بیدی الملک وَهُوَا لَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ برکتیں میرے ہاتھ میں ہیں راج سارے جاہن میں میرا خانخواہ لوگ اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھیں فرمایا جو میں نے قرآن بھیجا ہے جو تمہارے لئے ثابتہ بنا کر کے بھیجا ہے جو دستور بنا کر کے بھیجا ہے تمہیں اس کی پیروی کرنی پڑے گی اگر تم اس کے علاوہ اور نظریات لے کر آؤ گے اور دستوری زندگی بناؤ گے اور اپنے طرح طرح کے آئین بنا کر کے بیٹھوں گے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے آئین میں تم شرک کروگے پھر میرے یا تمہارے لئے کوئی ٹھکانہ نہیں خدا کا بھیجا ہوا دستور خدا کا بھیجا ہوا آئین اور امام الانبیاء محبوب کبریہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دستور اس کی خلاف ورزی دیکھنا آنکھوں سے کتنی غلطی ہے آج ہم کیا کر سکتے ہیں سیدتہ اللہ شاہ صاحب بخاری سب قید رحمت اللہ علیہ اللہ پاک کی کروڑا رحمتیں نازل ہو اس مرد قلندر کی قبر مبارک پہ آمین لہور میں تقریر فرمائی اور موقع تھا راج پال نے رنگیلے رسول کے نام سے ایک رسالہ کتاب چاہ لکھ ہمارا اس میں سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی یہ بھی وہی وقت تھا شادی نے تقریر فرمائی دائی طرف علماء بیٹھے تھے سامنے مجمع بیٹھا تھا دائی طرف کچھ عباش قسم کے لوگ بیٹھے تھے نوجمان شادی نے پہلے دائی طرف مو کر کے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ علماء کی جمع وہ سامنے دیکھو ایسا صدیقہ دوپٹہ لہرہ رہی ہے اور تم سے سوال کرتی ہے کہ تمہارے اببہ کی آب روپے کافر نے ہاتھ ڈالا ہے اور پھر بائی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا نوجوانوں وہ دیکھو اپنی قبر سے فاطمہ تو زہرہ نکل آئی ہے اور دوپٹہ اتار کر کہہ رہی ہے کہ نوجوانوں تم کہاں سو گئے کالی کملی والے کی عزت پہ ہاتھ مارا ہے میرے اببہ کی آب روپے لوگوں نے ہاتھ مارنے شروع کر دیئے تم کس کا کلمہ پڑھو گی نمازی بھی بیٹھے تھے تھاجی بھی تھے غازی بھی تھے نیک پریزکار سخی بھی تھے خیرات کرنے والے بھی تھے مگر ان نوجوانوں میں ایک نوجوان ہے عالم نہیں حافظ نہیں تھاری نہیں تھاجی نہیں بلکہ پختار لمبا چوڑا نمازی بھی نہیں بس وہی سے دل میں سوچ بیٹھا میری زندگی کائے کی لانت اس زندگی پہ میں دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں کالی کملی والے کی ذات پہ حرف آئے میری زندگی کس کام کی گھر گیا اور جا کے خموش لیٹ گیا امہ نے پوچھا کیا بات ہے کسی سے لڑ جگڑ کر کے تو نہیں آیا اداسہ کیوں ہے کہنے لگا نہیں نہیں لڑائی میں نے کس سے کرنی ہے تو امی جان کہنے لگی پریشانی کی کیا بات ہے چند دن تیری شادی کے باقی اب تو خوشی خوشی رہا کر آنکھوں میں آسو لے آیا اور کہنے لگا امی جان شادی ملتوی کر دے میری شادی کو ملتوی کر دے اس نے کہا کیوں کہنے لگا اب تو شادی کہیں اور ہی جا کے کرنی ہے اب یہاں شادی نہیں کرنی چھپے چھپے چھوڑا بنا رہا ہے تیاری کر رہا ہے میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جس نے کالی کملی والے کے دامن پہ ہاتھ مارا ہے جس نے سرکار مدینہ کی آگ رو پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی جس نے شہنشاہ کائنات کی عزت پہ ہاتھ ساف کرنے کی کوشش کی اب دونوں دنیا میں نہیں رہیں گے یا راجبال رہے گا یا علم الدین رہے گا دونوں نہیں رہیں گے تیاری کر رہا ہے امی کہتی ہے اس طریقے سے پریشان نہ ہو میں نے تو تیری شادی کی تیاری کی ہوئی ہے بڑی خوشی کا وقت ہے ان قریب تیری دلن کو لے آؤں گی گھر میں باغ و بہار ہوں گی علم الدین کہے لگا بس امی جان شادی ہو چکی باغ و بہار تو اب کسی اوری جگہ آئے تو آئے آخر کار ماں بیٹوں میں گفتگو جاری رہی سوچا کہ میری ماں کئی رو رو کر نہ مر جائے بل آخر اسرار کے بعد بتا دیا کہ امی جان شادی کا پروگرام بلکل ملک بھی کرتا ہوں اور اب سرکار مدینہ کے رسول اللہ کے دشمن کو جب تک ختم نہ کر دوں اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے ماں بھی ماں تھی کامن پھیلا دیا جولی پھیلا کر کہنے لگی میرے بچے اون و جوان اگر تیرے ایسے عزائی میں اراد ہے میں غریب میں ان پر آرت اللہ پاک کی حضور میں دعا مانگتی ہوں مولا میرے بچے کو قبول فرما دعا مانگ رہی ہے مسورے نہیں کرتا تدبیریں نہیں بناتا تجویزیں نہیں کرتا یار دوستوں سے پوچھتا نہیں پھرتا جس نے کچھ کرنا ہو وہ نہیں پوچھا کرتا بچھورا لیا اور انار کلی کے بازار میں پہنچا اور وہاں جا کر کے راجبال کو چھورا مارا اور اسے ختم کرنے کے بعد خود تھانے میں پیش ہو گیا انگریز کا زمانہ تھا آخر گرفتار تو ہو نہیں تھا میہوالی جیل میں ڈال دیا گیا بمبئی سے بڑے بڑے وکیلوں کو بلایا پاکستان کے بانی محمد علی جینا جو اس وقت وقالت کیا کرتے تھے ان کو بلایا گیا تو جب ملاقات کی جیل میں تو یوں کہا کہ علم و دین انکار تو کر دے فرام میں لوں گا اس نے کہا کہے سے کہ اس سے انکار کر دے کہ راجبال کو میں نے نہیں مارا کہنے لگا نمازی میں نہیں آج ہی میں نہیں لمبے چوڑے پریزگار متقی میں نہیں تسبیح میں نے نہیں پھیری تلاوتیں میں نے نہیں کی ارے ساری عمر گناہوں میں گزاری ایک ہی تو نیکی کی ہے اسی سے انکار کر دوں تو میں کس نے کہا کہ میرا پروگرام بچنے کا ہے میں بچنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا چنانچہ صاحب کہے گیا وکیل صاحب نے کہ بچنا محال ہے بس قصہ ختم ہے یہ انکار نہیں کرے گا بچے گا نہیں چنانچہ سزایا موت آخر ہوئی مولانا قاضی احسانہ من شجابادی سب قیدر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس وقت جیل میں ملاقات کرنے گئے تو جیل کے سبڑنٹ نے بتلایا کہ رات کو علم الدین کی کوٹھڑی سے ایسے نور کی روشنی نکلتی ہے آسمان تک بلند ہو جاتی ہے تمام لوگوں نے دیکھا سب لوگ دیکھتے تھے بلاخر وہ گھڑیا پہنچی سزائے موت ہو گئی کانسی کا وقت قریب آ گیا تھندے کے قریب پہنچا عزیز رشتہ دارہ ہے ملنے جلنے والے لوگ مسلمان عمدرد آدمی کہنے لگے علم الدین کوئی تمنا ہو تو بتاؤ کوئی عارض ہو تو کہلو کسی قسم کی حسرت ہو تو بیان کرو پندہ پکڑ کر کہنے لگا بس اب ایک ہی تمنا ہے ایک ہی عارض ہوئے ایک ہی حسرت ہے اور وہ یہ کہ جو تجلی جو نور جس چیز کا دیدار جیل کی کوٹڑی میں بار بار ہوا علم الدین کی تمنا بس اب ہر وقت وہی دیدار کرتا رہوں علم الدین تو دنیا میں اب نہیں رہگا تیرا آخری وقت ہا پہنچا پندہ تیرے سامنے پھانسی کا موجود ہے چونکہ کہنے لگا لوگوں تمہاری نظروں میں یہ موت کا پندہ ہے میری نظروں میں محبوب کو ملنے کا دروازہ ہے تم اس کو موت کا پندہ کہتے ہو میں اسے آقا سے ملنے کا ایک دروازہ کہتا ہوں ادھر موت آئے گی ادھر میں اپنے آقا سے ملوں گا مجھے بڑی خوشی ہے میں غم جان قطم نہیں دے رہا بس یقین بیٹھ جو گیا دیکھا دنیا نے کہ دنیا کے سامنے کیا ہوا اور صحابہ اکرام کا تو کیا کہنا کہ انہوں نے اپنے اپنے وقت میں اور اپنے اپنے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک حکم پہ جان کی بازی لگائی توہید باری طالع صحابہ اکرام جب بیان کرتے تھے اپنے ایمان کا اعلان کرتے تھے تو سارے کافر دشمن ہو جاتے تھے اپنے بھی پر آئے یارییں ٹوٹتی تھی رشتہ داریہ ٹوٹتی تھی عزیز و عقارب علگ ہوتے تھے مقام جاتا تھا حتیٰ کہ وطن کو بھی خیر بات کہنا پڑا صحابہ اکرام اور دوسری طرف ان کو تمام چیزیں یوں مؤسر تھی حضرت سید بن حارس ہیں سبقید رضی اللہ تعالیٰ غلام ہیں بکھتے بکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے حضور نے خرید لیا والد کو پتا چلا کہ میرا بیٹا مکہ میں ہے تلاش کرتے کرتے حضور کے پاس آ پہنچا حضور نے فرمایا میں نے تجھے آزاد کر دیا تو اپنے باپ کے ساتھ جا سکتا ہے سید بن حارس کھڑے ہو کر کے کہنے لگے میں اپنے باپ کے ساتھ تو تب جاؤں جب مجھے سرکارِ مدینہ جیسا شفیق باپ کہیں اور ملتا ہو کس قدر سرکارِ بحالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمہ رحیم آنا اور قریب آنا زندگی ہے کہ صحابہ اکرام کو یوں گرویدہ کر دیا لیکن ظالموں نے دشمنہ تین نے سرکارِ بحالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بکھا رات دن پروگرام بناتے تھے ہر وقت تجویزیں لڑاتے تھے کون سی صورت ہے ان کو ختم کرنے کی کیا طریقہ ایکار ہو سکتا ہے چنانچہ ایک روز پروگرام بنایا کہ بھی ساری اکٹے ہو کر ابو طالب کے پاس چلو پھر کوئی بات بنے گی غلطکار لوگ رات دن تجویزیں ہی بنایا کرتے ہیں اکٹے ہو کر کہ آگئے ابو طالب کے پاس اور آ کر کہ کہنے لگے ابو طالب تیرے بڑے پہ کا لحاظ ہے تو مکہ کا سردار ہے بڑا محضیز آدمی ہے ورنہ اس نبی کو تو نعوذ باللہ ہم نے کبھی سے اڑا دیا ہوتا ہم کوئی تھوڑے توبہ ہماری طاقت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے تیرے سرداری کا لحاظ ہے تیرے مرے پہ کا لحاظ ہے ابو طالب نے کہنے لگا کیا بات ہے تمہیں کیا تقلیل پہنچی یہ تمہارا بتیجہ ہمیں ہر وقت گالیاں نکالتا ہے ہر وقت ہمیں گالیاں دیتا ہے تمہارا بتیجہ ابو طالب نے حضور انور سب قید صل اللہ علیہ وسلم کی ساتھ اقدس کو بلوا بھیجا حضور تشریف لے آئے ابو طالب کہنے لگے او میرے یتیم بتیجے یہ مکہ کے لوگ شکیت کرتے ہیں کہتے ہیں تیرا بتیجہ گالیاں نکالتا ہے حضور صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان ساری عمر میں کبھی بھی کبھی بھی کسی کو کسی حال میں بھی گالی نہیں دی پتھر میں نے کھائے مار میں نے کھائی رات دن ان کی مار سہتا ہوں میں نے تو کبھی گالی تو کیا بدعا بھی نہیں دی مکہ کا کون سا چونک ہے جس میں انہوں نے مجھے نہیں مارا کون سی وہ جگہ ہے صحابی کہتا ہے امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے چونک میں کھڑے ہو کر لوگوں کو قرآن مجید سنا رہے ہیں میں اس وقت تک مسلمان بھی نہیں تھا میں نے دیکھا چاروں طرف کعبروں کا مجمع لگا ہوا ہے کوئی پتھر مار رہا ہے کوئی ایٹ مارتا ہے کوئی روڑے مارتا ہے کوئی اڈی مارتا ہے پھینکر چاروں طرف سے مار پر رہی ہے اور سرکار مدینہ بلا تعمل قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں زخموں سے خون کے پھوارے چھوٹ رہے ہیں ایک عورت نے کوٹے پی سے آواز دی اے زینب تم کہاں چلے گی تمہارے اببا کو لوگوں نے لولوان کر دیا حضرت زینب اپنے گھر سے نکلی رضی اللہ تعالیٰ نہ پانی کا پیالہ لے کر زینب کی آنکھوں نے دیکھا سرکار مدینہ کا تمام جسم زخمی ہے لہو میں کپڑے بھی تربتر ہیں شرابور ہیں بیٹی اپنے باپ کو لپٹ گئی اببا جان گھر چلو یہ لوگ کیوں مارتے ہیں کیا وجہ ہے مار کیوں پڑی کیا ہوا آپ تو کسی کا مال نہیں چینتے ادھار لے کر واپس کرتے ہو محافظت کرتے ہو سب کی عزت کرتے ہو سلح رحمی فرماتے ہو آپ کو لوگ کیوں مارتے ہیں فرمایا بیٹی تجھے معلوم نہیں میں ان تمام لوگوں کو یہ کہتا ہوں ساری کائنات کا مالک وہ ایک خدا ہے اس پر یہ برا فیرتہ ہوتے ہیں اس کی یہ وجہ ہے ان سب کے نراضوں نے میں خدا کا قرآن سناتا ہوں اللہ کی توحید کا پیغام ان تک پہنچاتا ہوں موریخی نے لکھا ہے حضرت زینب نے پانی کا پیالہ پیش کر دیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مو مبارک میں لے کر کلی جو کی تو مو سے لہو آیا وہ مار صحیح ہے کالی قبلی والے نے خدا کی قسم حضور فرماتے ہیں بخاری شریف میں عدیث موجود ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنی میں نے مار کھائی اس زمین کے اوپر اس آسمان کے نیچے اتنی کسی نے مار نہیں کھائی اور بلکہ ایک مقام پہ آتا ہے یوں فرمایا کہ اور تو اور رہے غیر تو غیر رہے میری پیدائش کے وقت میں جس چچانے مٹھائی باتی تھی جس نے باندیا اور غلام آزاد کیے تھے میرے بدن پہ میرے جسم پہ ایسی جگہ نہیں جہاں پہ سگے چچی کے ہاتھ کا پتھر نہ لگاؤ کوئی مساق ہے ابو طالب کے سامنے حضور بیٹھے ہیں فرما چچا جان میں نے تو کبھی کسی کو گالی نہیں دی میرا گالی دینے کا پروگرامی نہیں مزادی نہیں میں کیوں گالی دوں کسی کو وہ وہیں پہ بیٹھے تھے مکہ کے جو بڑے بڑے شیطان تھے وہ وہیں موجود تھے کہنے لگے کون کہتا گالی نہیں دیتے ہر وقت تو نکالتے ہو گالیاں انہوں نے کہا نا نا میں نے گالیاں کب نکالی انہوں نے کہتا نہیں کہ سارے جان کے خدا چھوٹے ہیں تمام خدا غلط ہیں بس ایک خدا صحیح ہے وہی آقم الحاکمین انہوں نے کہا یہ گالی ہے یہ ہاں ہاں یہ ہی تو گالی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک اگر یہ گالی ہے تو مجھے خدا کا حکم ہے کہ میں یہ پیغام پہنچاتا رہوں چاہے میری ہڈیاں بھی ختم کر دی جائیں ابو طالب بچارہ کیا سمجھتا وہ سمجھا کے زید کر رہے ہیں زید ہو رہی ہے آئے آئے کہہ بیٹھا کہنے لگا میرے بطیجے اب اگر تو ان کی بات کو نہیں مانتا تو آج کے بعد میرا سہارانہ تک نہ یہ سہارے والا مسئلہ بڑا غلط ہے کوئی کہتا ہے کہ جی میرے ماں باپ ہے اگر میں کما کے نہ کھلا ہوں تو وہ بکے مر جائیں گے کوئی کہتا ہے جی میرا استاد ہے اگر ہم نہ اس کو کھلائیں تو وہ مر جاتا مقتدی کہتے ہیں کہ اگر امام کو ہم نہ کھلائیں تو اس کا تختہ کبھی سے نکل گیا ہوتا یہ سہارے اللہ پاک نے سہارے سہارے توڑے ابو طالب کہنے لگا میرا سہارانہ تک نہ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا سرکارِ عالم سب قیدو صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرمایا چچا جان آج تک تم نے غلط سمجھا کہ میں تمہاری کمر پر تمہارے بلبوتے پر یہ سب کچھ کر رہا ہوں ہٹو آپ بھی ایک طرف ہو کے دیکھ لو وہ خدا میری حفاظت کرنے والا وہ مالکِ کائنات وہ بینیاز خدا ہے وہ ہی میری حفاظت کرے گا مکہ کے لوگ پہلے فاکڑے کفر کی یہ عادت ہے پہلے اکڑتا ہے بڑا زور دکھاتا ہے ہم یوں کر دیں گے دیکھنا دی ابھی رگر دیتے ہیں اور جب سامنے آئے اسی میں کتھی کر کے چپ ہو جاتے ہو نہیں جی نہیں آسی دہمے گلک اکتیسی آسی کو لڑا لگے بس ثوراں ڈلے پڑ جاتے ہیں اسی وقت پہلے جماغ میں تھوڑی سی خرخش ہی ہوتی ہے جب سامنے آیا حق جب حق آئے گا باطل بھاگے گا اسلام آئے گا تو کفر کا ستیہ ناس اور پیڑا غرق ہوگا رہی نہیں سکتا کفر میں اور مجھے افسوس ہے کہ آج کی دنیا میں تمہارے پاس چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ قرآن کی آیات موجود ہیں آئے آٹھ لاکھ سے زیادہ پیغمبر کے ارشادات کا زخیرہ موجود ہے ایک لاکھ انتیس ہزار صحابہ اکرام کے قول و افعال اور عمل موجود ہے اور بڑے بڑے بزرگ اور آئیمہ کے زندگی موجود ہے آج بھی لوگ کیا کہتے ہیں پتہ ہے نہیں کہنے پاسے حق احسانو تے ہوئے نہ کرتا ہے کترے بڑی بھیمانی کے الفاظ ہیں کان کان یہ ہونتا ہی پتہ نہیں لگیا تو پھر لگنا ہی نہیں اب تک پتہ نہیں لگا پھر لگے گا کمر میں پھر آگے پتہ لگے گا پھر پر سلاس پہ پتہ لگے گا پھر موت کے چھٹکے جو وقت پتہ لگے گا اگر اب بھی تجھے قرآن سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آئے گا ہی نہیں پھر کم آنا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں دخل اندازی کرنے والے لوگ دنیا میں اس قدر سلیلوں کر کے مرے کہ تاریخ آج ان کے بعد کوئی اور ایسی نظیر پیش نہیں کر سکتی فَمَعْفَلَا تُطِل مُكَذِّبِين بَدُّو لَوْتُ دِهِنُ فَيُدْهِنُون اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل بھی ڈھیلے نہ پڑے ان کے پیچھے نہ لگنا میں خدا آپ کا نکے بان اور محافظ ہوں کوئی پرواں نہ کرو آپ ہے اور میں ہوں بس کسی کی چاہت حاجت باقی ہے تو صحابہ اکرام نے اپنے اپنے وقت میں ایسا انداز اختیار کیا اللہ اوغنی مرد تو مرد رہے عورت ہے عورت ساتھ ہے اور کتنی خود سے نصیب مائی ہے خامن بھی صحابی بیٹا بھی صحابی خود بھی صحابیہ خود بھی صحابیہ ارے قربان کر دوں دو جان کی دولتیں اس مائی کی چوتے سے اڑی ہوئی خاک پہ جس کا پورا گرانہ کالی کملی والے کا غلام بن چکا ہو اور غلام بھی اس طرح کا ابو جہل کو مکہ میں صرف سمیہ ملتی تھی اسے اور کوئی نہ ملا اسے ڈونڈ کر کیوں لایا ایماندار اور بھی تو تھے اس کے بیٹے کو پکڑ کے لاتا اس کے خامن کو پکڑ کے لاتا خاندان کے اور لوگوں کو اس طریقے سے کیوں نہیں مارا اس لیے کہ بیٹا جوان تھا خامن بھی طاقتور تھا اور لوگوں کے جانوں میں جان تھی ابو جہل مکہ کا پدماش تھا کہنے لگا کمزور کو مارنا آسان ہے کمزور کو مارنا آسان ہے سمیہ اس قدر برے پا تہ کر چکی تھی گردن ہلتی تھی زبان تو تلاتی تھی ہاتھ حرکت کرتے تھے گردن میں بھات پو میں ریشہ آ چکا تھا لیکن خدا بند زلجلال کا دیا ہوا ایمان اور نبی کا عطا کردہ کلمہ اور اللہ کی توحید کو سمیہ نے اپنی رگوں میں ایسا بسایا تھا کہ زمین و آسمان ہل سکتے ہیں پر آسمان کے سمیہ کے ایمان میں فرق نہیں آسکتا اتنا مضبوط ایمان تھا ابو جہل سارے مکہ میں سے ڈھونڈ کے لارا بڑیہ کو پتا چلا یہ جو کمزوروں کو لوگ مارا کرتے ہیں غریبوں کو ستایا کرتے ہیں محکوموں پہ ظلم کیا کرتے ہیں پتا چلا کہ ان شیطانوں نے یہ چال ابو جہل سے سکھی ہے اب اسی کی نسل ہو تو کوئی پتہ ہی نہیں برنہ اور مکہ میں مل سکتے تھے سمیہ کو چھانت کے کیوں لایا اس لیے کہ یہ بڑی ہے کمزور ہے ڈر جائے گی عمر رسیدہ عورت ہے گبرا جائے گی بڑے پے میں ویسے بھی دل کمزور ہو جاتا ہے لاکر میدان میں کھڑی کر دی پیروں میں رسی باندی ہاتھوں میں رسی باندی اور برچہ لے کر کہنے لگا سمیہ اب دو راستیں ہیں یا جان بچا یا ایمان بچا تیسرا راستہ نہیں ہے سمیہ فرمانے لگی او ظالم تو کیا سمجھتا ہے جو برچہ تو مجھے مارنے کے لیے دکھاتا ہے میں تو محبوب کا دروازہ کھولنے کے لیے اس کو چاہ بھی سمجھتی ہوں تو مجھے برچہ دکھا رہا ہے مارنے کے لیے اور مانگے میں میرے بیر کیا ہے بہتر ہوگا کہ برچہ تیرا ہو سر میرا ہو در میرے آقا کا ہو اور میں جا کر کہو کہ میں حاصل ہو گئی ہو اس سے بڑی کیا سہادت ہو سکتی مجھے اوچا چاہیے حضرت سمیہ کھری ہیں سہادہ کہتے ہیں کوئی گھبرہت نہیں کسی طرح کی پریشانی تھی حضرت امار بنی حاصر رضی اللہ تعالیٰ نو جوان بیٹا حضور کی خدمت میں پہنچا اور جا کے کہنے لگا یا رسول اللہ ذرا تشریف تو لاؤ میری بوڑی اممہ کا حال تو دیکھو حضور تشریف لائے کتنے بے قص اور مجبور ہوں گے اس وقت میں مسلمان کہ سرکار گوھال صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا سمیہ کو بندہ ہوا تو آنکھ میاں سوا گئے اور فرمایا امار اسی وقت دوڑ کے جاؤ سمیہ کو جا کے بہشت کی بشارت سنا اور جا کر کہ میں نبی کا سلام پہنچا کیا خوش نصیم آئی ہے آخری وقت میں تجھے پیغمبر کا سلام آ رہا ہے شہن شاہ کائنات کا تجھے سلام ملا اس لیے نہیں کہ تُو بنگلے سے نکل رہی ہے اس لیے نہیں کہ تُو کوٹھی سے نکل رہی ہے اس لیے نہیں کہ تُو وزیر آزم کی بیوی ہے اس لیے نہیں کہ تُو گورنروں کی خاندان سے ہے اس لیے نہیں کہ تُو دنیا میں بہت زیادہ حسین و جمیل ہے بلکہ اس لیے کہ آقا کی غلامی کا پھندہ تم نے وہ مصبوط ڈالا ہے کہ تم اپنی جان کا قیمہ تو بنوا سکتی ہو پر ایمان کے میدان سے پیچھے ہٹنے کے لیے قطعن تیار سمیہ کے بیٹے نے آ کر کے سلام پہنچایا نبی کا پیغام اور بشارت دی تو مسکرا رہی ہیں کافر حیران کھڑے ہیں ہم تو کہتے ہیں بلکہ گبرائے گی یہ تھر تھر کا اپنے والی یہ ضعیفہ یہ کمزور یہ ناتوان ہم نے تو سوچا تھا یہ پھر جائے گی تو اور بھی پھریں گے ارے بلنی کا یہ حال ہے تو جوان کیا کریں گے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ بلکل آرام سے کھڑی ہے بار بار چاروں طرف سے کافر ڈراؤا دے رہے ہیں ابھی ابھی تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں گے ابھی ابھی تجھے چیر دیا جائے گا ابھی ابھی تجھے تیرا قیمہ بنا دیا جائے گا ابھی تجھے یوں مارا جائے گا سمیہ کہنے لگی بات ہی کوئی نہیں میرے یا مرنے جینے کا فرق ختم ہو گیا کیوں اس لیے الفت میں برابر ہے وفا ہو یا کی جفا ہو ہر چیزوں میں لذت ہے گر دل میں مسا ہو تم مجھے مرنے سے ڈر آ رہے ہو ارے یہ جو وقت گزر رہا ہے مجھے یہ شاک معلوم ہوتا ہے جلدی کرو مجھے میرے محبوب سے ملا یہ موت میرے لیے دروازہ بنے گا میں اپنے پروردگار سے ملوں گی میں اپنے کلمے کی شہادت دوں گی میں اپنے مضبوط ایمان کا اظہار کروں گی میرے یا گبرہت کا نام و نشان نہیں اور مفت کا ڈراؤا نہیں تھا چنانچ ابو جہل آگے بڑا ارے بڑھے پے پے ترس نہ کھایا کمزور ہے عورت ہے مائی ہے ضعیفہ ہے برچہ مارا ادھر ادھر اوٹ دوڑا کر سمئیہ کے ٹکڑے کر دیا گئے مجال ہے جو ایمان میں ذرہ برابر بھی تزلزل آیا ہو یا گھبراہت آیا ہو ارے ایمان ہو تو ایسا ہو خدا کے قرآن کی عظمت ہو تو ایسی ہو آج ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں اور ذرہ برابر بھی تکلیف کا تامبول کرنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہزار ہاں واقعات ہیں صحابہ اکرام کے جنہوں نے اللہ کو اپنایا مجدد الفیسانی کو گوالیار کے جیل کے قلعے کے اندر خدا کو پکار نہ پڑا اور خدا بند عالم کے نام کی ضربے لگائی ابو انیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا اللہمہ ابن تیمیہ مرہوم کا جنازہ دمشق کی جیل کے منارے سے اعلان ہو کر کے باہر آتا ہے کون ہے جس نے مسئیبت نہ سئی اور تمہارے قریب کی بات ہے یہ ہندوستان کا بادشاہ زفر انگریزوں نے قید کر لیا قید کر کے رنگون لے گئے ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں ایک انگریز افسر نے آ کر کے کہا کہ دوپیر کے وقت تمہاری دعوت ہے شاہ زفر حیران ہے کہاں میں قیدی اور کہاں میری دعوت کیا بات یہ نہیں نہیں انگریز گورنمنٹ نے تمہاری دعوت کی ہے انگریز بڑا بے ایمان تھا اس نے جس طرح کی گولی کو کھاتا دکھائی دیا وہ ایسی گولی ماری کسی کو سر کا لقب دے دیا کسی کو جہداد اور مربع اور جاگیریں دے دی کسی کو کچھ دیا کسی کو کچھ دیا تاکہ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں سے غداری کرتے رہے اور شاہدہ سے ان مسلمانوں کو بھی آج تک بعض لوگ غداری کرتے چلے آتے وہ پھر کہتے ہیں جی ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں اچھا کیا نشان نہیں ہے جی مسلمانی کی یہ دیکھو نا جی میرا اببہ سر تھا سر انگریز کا دیا ہوا لقم سر کا تھا یہ نہیں کہا کہ میرا باپ نمازی تھا حاجی تھا غازی تھا مجارب تھا اللہ اس کے رسول کے حکام پہ مر مٹنے والا تھا کہ نہیں نہیں انگریز کے گھوڑوں کی لید اٹھایا کرتا تھا انگریز کے گھوڑوں کے خرخریں مارا کرتا تھا یہ جو تمہیں بڑے بڑے آج بھی تنگ کرتے دکھائی دیں اور جنہوں نے ہمارے ملک میں تیس برس ہوگئے توفان مچا رکھا ہے یہ سارے انگریز کے گھوڑوں کی لید صاف کرنے والے لوگ ہیں میں چھوڑا سا شہر سے باہر رہتا ہوں نا اب جات کے لوگ کہندے ہیں اے وے کاکا انہیں کیا تھی گا رینو تے ہر وے لے بانگ لگی رہ دیئے رینو میں تے ہون تو بانگ کھلی ہے تیس سال میں کبھی ریڈیو پہ آزان نہیں ہوئی وہ بدماشی پھیلائی ریڈیو ٹیلی ویزن کے ذریعے وہ تنجر پنا پھیلائیا کہ خدا کی زمین بھی پنا پکار اٹھ تنجریوں پدماش عورتوں کے گانے ہر وقت اے والے خوش ہیں سوال اللہ بیجائیت بنا دیا گیا پوری قوم اب پکڑا رہا خدا نے اب خدا کو یاد کرتے یا اللہ تو ہی ہے تو ہی مہربانی کرے گا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان اپنے انجام سے اس قدر بے خبر کیوں رہتا ہے اسے کیوں یہ عقل نہیں کہ میں مر بھی سکتا ہوں اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے تو شاہ زفر کی دعوت کی انگریز گارمنٹ نے اور پیروں کی بیڑیاں کھول دی اور ہاتھ کے اتکڑی نکال دی اور کمرے میں جا کر کے بٹھا دیا ہاتھ بلائے اور اس کے بعد برتن آنے شروع ہوئے ایک آیا دو آئے تین آئے یکے بعد دیگرے بارہ برتن آئے جن کے اوپر سرپوش ڈکے ہوئے تھے اور جب انگریز افسر نے شاہ زفر کے سامنے آ کر کے وہ برتن اٹھائے اور سرپوش اٹھائے تو شاہ زفر نے دیکھا کہ پہلے برتن میں سب سے بڑے بیٹے کا سر تھا اور اس کے بعد اس سے چھوٹے کا سر تھا اور پھر تیسرے کا سر تھا شاہ زفر کے بارہ بیٹے تھے بارہ کے بارہ بیٹوں کے سر شاہ زفر کے سامنے برتنوں میں کات کر رکھے ہوئے تھے تاریخ شاہد ہے تاریخ گواہ ہے زفر ریہا نہیں کہا ہے میرے شاہے بچے مر گئے نہیں تاریخ کہتی ہے شاہ زفر منہ مسکرا دیا اور کہا شاداس میرے بیٹوں خاندان تیمولیہ کی نسل کو یوں ہی چاہیے کہ وہ اپنے باپ کی حضور میں اسی طرح سے سرخ روح ہو کر کے آئے اس شاہی خاندان کی اولاد کو یوں ہی چاہیے تھا مجھے تمہارا غم تھا کہی میرے بعد یہ لوگ کافروں کی غلام ہی نہ قبول کر لے میں اب خوش ہوں کہ تم بھی پہنچ گئے ہو اور خدا کہ یہاں میں بھی آ رہا ہوں تو یہاں تو ایسے ایسے لوگ کئی بھی اسے ہو گزریں بات کیا ہے یہ ہی تمہارا ملتار شہر ہر وقت کا راجہ دیبان کی حکومت ہے چھے سو ساڑھے چھے سو سال پہلے کی بات ہے بیٹے نے کلمہ پڑا مسلمانوں کا عمل دیکھ کر کاروبار دیکھ کر آج کل تو کاروبار بڑا عجیب ہے جب تک ایک آمنے کا روپیہ نہ بناو اس وقت تک تو کاروبار نہیں چلتا رمضان شریف سے پہلے کوئی دو ڈائی روپیہ تین روپیہ نمبو نہیں خریدتا تھا اور چاند دکھتی یار لوگوں نے بیس روپیہ کر دیئے اور بیس روپیہ نمبو بیچے تاکہ روزہ کھولنے والے لوگ آخر لیں گے اور اس کے بعد نعرہ اٹھائے قوم اتحاد زندہ بادی اچھا قوم اتحاد ہے بھائی روپیہ کے بیس بنانے اور لیں گے کون روزہ رکھنے والے تو تم روزہ رکھنے والوں کی خال اتارنے کے لیے پیدا ہوئے ہو تمہیں یہ حق کس نے دیا تمہیں یہ مسئلہ کس نے سمجھایا کہ جو اللہ اس کے رسول کے حکام کو پورا کرتے ہو اور پیاس کی وجہ سے اگر تم سے وہ کوئی سودہ خریدنے آئیں تو تم اس کی کھان اتار لو بڑا خوش ہو ہیں جی آجی تو کاروباری معاملہ ہے اچھا کاروباری معاملے میں اگر کسی کی جھیب کٹ لے تو کوئی عرض نہیں ملاوت رمضان میں ہم نے نہیں چھوڑی پریک مارکیٹ رمضان میں ہم نے نہیں چھوڑا چھوٹ بولنا رمضان میں ہم نے نہیں چھوڑا گانے سننے اور گانے گوانے ہم نے رمضان میں نہیں چھوڑے پھر رمضان کی برکتیں مجھے اور آپ کو ملے کیسے پھر قرآن کی خیر و برکت ہمیں ملے کیسے پھر ہماری دعائیں قبول ہوں تو کیسے تو میں ارز کر رہا تھا صحابی ہے ابن حصافہ ہے سب قیدر رضی اللہ تعالی عیسائی بادشاہ عیسائی بادشاہ کے یہاں گرفتار ہو گئے صحابہ اکرام تو گھر بیٹھ کر کبھی سوئے ہی نہیں کبھی پیر پھیلا کر بچارے سوئے ہی نہیں بس جہاد فی سبیل اللہ میں لگے رہتے تھے ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مرتے تھے ہر وقت اور مارتے تھے پریشان ہوتے تھے ساری زندگی صحابہ اکرام کے جہاد میں گزر گئی یوں ہی تو نہیں اللہ پاک کی نبی نے فرمایا کہ جہاد کی راہ میں جب آدمی نکلتا ہے اسلام کو چمکانے کے لیے کفر کو مٹانے کے لیے جو قدم اٹھتے ہیں اور قدم پر جو گرد خبار پڑتی ہے نیت یہ ہو کہ میں اسلام کو چمکاؤں گا یہ نیت نہ ہو کہ اگر میری وزارت بن گئی تو تصویر چرکوں کے لیسنس پہلے میں لوں گا یہ نیت نہ ہو کہ دیکھو ڈیا آخر اپنا یار ہے نا اپنا رشتے دار ہے یہ جو ممبر بن گیا نا انشاءاللہ پھر سمیٹ دیتا انہوں کوئی کمی نہیں لے نہیں پہلے نیت اگر یہ ہے تو اسلام کی چمک کا بلکہ صرف رضائے الہی مقصود ہو نبی کی اطاعت اور غلامی مقصود اور پھر بات ملے گی ابن عصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو صحابیوں کی ساتھ گرفتار ہو گئے بادشاہ وقت نے عیسائی نے سب سے پہلے وہی بات کی جو کافر لوگ کیا کرتے ہیں یہ پرانا طریقہ ہے جو ہمارا ساتھ دے گا ہم اسے یوں دیں گے ہم اسے مربع دیں گے ہم اسے جاگیر دیں گے ہم اسے کلے دیں گے خدا جانے کیا کیا طریقہ یہ وہی سے نکلا ہوا ہے پرانا ابن عصافہ کو بٹھا کر کیسا ہی بات شکہنے لگا اگر تم ایمان کا انکار کر دو کلمے کا انکار کر دو تو میں تیاری ریاست تیرے حوالے کر دوں گا تجھے تیاری ریاست کا مالک بنا دوں گا ابن عصافہ جواب دیکھ فرمانے لگے او ظالم تو کافر تو مجھے دنیا کا لالت دیتا ہے مجھے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میرے نبی نے جو بشارت دیا ہے اتنی بڑی بحیشت ملے گی جو تیری پوری ریاست سے بھی سو گناہ بڑی ہوگی تیری پوری ریاست سے سو گناہ بڑی ہوگی جو اللہ کے نبی نے بحیشت کا مجھ سے وعدہ فرمایا لگا اچھا دوسری سٹ ماری یہ اس سے زیادہ نازک ہے انہیں کہا ابن عصافہ اگر تو کلمے کا انکار کر دے بڑی خمصورت میری بیٹی ہے میں تیری ساتھ شادی کر دوں گا یہ بڑی نازک سٹ ہے اس کا جہلنا بڑا مشکل ہے پہلے زمانے میں لوگ بڑے بڑے کرتے تھے کہ اگر تم ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ تو یوں کریں گے ہم تجھے یوں رشتہ دے جاؤں آج گئے بھی کرتے ہیں یہ بڑوں بڑوں میں یوں ہی ہے اور کیا ہے ان کے پاس اور کیا رکھا ہے شرافت تھوڑے ہی ہوتی ہے بس یہی ہے کہ آؤ ملو جلو کھاؤ پیو موت آئی تو مر جاؤ بس ابن عضافہ نے فرمایا کہ میرے نبی نے جن ہوروں کا مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اگر وہ دنیا میں تھوک دے تو پوری دنیا خوشبو کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے میرے نبی نے جس کلمہ کی برکت سے ایمان کی برکت سے جس بحیث کا وعدہ فرمایا ہے اگر اس کی ہور کا جوتہ جوتے کا تصمہ نظر آئے تو پوری دنیا اس خوبصورتی کی وجہ سے مدھوش اور بے ہوش ہو جائے میرے جیسے ہوتا نا تو اسی وقت نا اس بلہ توبہ میری کیونکہ ہمارا ایمان کانسے آئے اتنا مزو ہم تو کہتے لیا بھائی پھڑا انہوں مورا بیکھی جاوے گی پھر مکلمہ کی دنیا چلے پھر کلمہ پڑ لے گی آئے 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 آج تو لوگ کہتے ہیں چلو در جیدار کی ہوا ہو بیام چٹ لیں گانا چاہیدہ ہے موقع دیکھو جی میں موقع ہوئے گزارا کرو موقع مرتے وقت ایمان کا موقع ہے اگر ایمان نہ ملا تو بیڑا کر رکھو ابن زافر رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کی لالج کو بھی ٹھکرا دیا زمین جہداد کے لالج کو بھی ٹھکرا دیا اس کے بعد ہی سائے بادشاہ کو غصہ آیا اور کہنے لگا تینوں مسلمانوں کو تینوں نبی کی پروانوں کو غلاموں کو میدان میں لے چلو لے چلو میدان میں ان کو کیا کروگے ان کی عزمائش ہوگی ان کو ہم ٹھکانے لگا دیں گے ان کا ہم چمراؤں دیڑے کا رکھے گے گئے دیگ لاہی گئی دیگو بلنی پکنی رکھ دی ایک مسلمان صاحبی کو پکڑ کر دیگ میں پکتی ہوئی میں ڈال دیا ابن ازافہ فرماتے ہیں دیگ میں پکنے والا مسلمان نوجوان صاحبی حالت یہ تھی خال جل گئی ہڈیاں جل کر راکھ ہو گئی پر جب تک دم میں دمرا پکتی ہوئی دیگ میں سے برابر کلمے کی آواز آتی رہی اتنا مصبوط ایمان اور وہ جو دو بار بکایا تھے وہ روئے دوئے نہیں جبھی اپنا بھی وقت آگیا ہاں 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 مر جائیں گے ابن ازافہ کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو دے کر مسکرا رہے تھے اور مبارک بات دے رہے تھے کہ جو اللہ پاک نے میدان جہاد میں نہیں دیا شہادت کا انتظام یہاں کر دیا مبارک کو گبرانا نہیں ایک دوسرے کی طرح مت دیکھو انشاءاللہ کل حوز قوسر پہ ملاقات ہوگی مبارکбы